موسیقی میں آج سب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں چاہے آپ سارے کٹھے ہو کے یہ مارچ کریں چاہے آپ نے جو مرضی اور بلیک میل کرنے کی طریقہ کرنا ہے یہ آج میرے سے سن لیں کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ کو این ار او نہیں ملنے لگا دالت نے کہا ہے کہ ہماری گورنمنٹ سے فیڈرل گورنمنٹ اور پروینشل گورنمنٹ سے پوچھا ہے کہ کیا آپ نواز شریف کی زندگی کی گارنٹی دے سکتے ہیں کل تک میں تو اپنی زندگی کی بھی گارنٹی نہیں کل تک دے سکتا تو میں اور کسی کی زندگی گارنٹی کیسے دوں پوری اپنی کوشش کی ہم نے بیسٹ میڈیکل دیا ہے نواز شریف کو میڈیکل کیر بیترین ڈاکٹرز کراچی سے ڈاکٹر لے کے آئے ہیں ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں گارنٹی انسان زندگی اسلام علیکم ناظرین پروگرم تماشا کے ساتھ فاد شہواز خان وزیراعظم عمران خان کی صدارت میں ایوان وزیراعلا میں امن و امان کے حوالے سے اجلاس ہوا جس میں انہیں جمعیت علمہ اسلام کے ازادی مارچ سمیت اہم امور پر بریفنگ دی گئی اور اجلاس کے دوران وزیراعظم کو بچوں کے ساتھ زیادتی کے حوالے سے بھی سیما کے اندر ایکشن پلان پر عمل درامت کی ریپورٹ بھی پیش کی گئی ان کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات افسوسناک ہیں وزیراعظم سے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار اور گورنر پنجاب چودری محمد سرور کی الگ الگ ملاقات ہوئی عثمان بزدار نے نواز شریف کی صحت ازادی مارچ اور دیگر معاملات پر بھی انہیں بریف کیا اور گورنر پنجاب نے وزیراعظم کو بزنس پلان پر بریفنگ دی یہ وہ سارے معمولات تھے جو پرائم منسٹر کے آج رہے اور پرائم منسٹر صاحب کی آپ تقریر بھی سن رہے تھے اب صورتحال کیا ہے صورتحال اصل یہ ہے کہ جس سے حکومت بھی اس وقت گریزہ ہے کچھ بتاتے ہوئے میڈیکل بورڈ بھی گریزہ ہے بتاتے ہوئے وہ سابق پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب کی صحت کا معاملہ ہے اور جو ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں اس طرح کی خبریں بھی ہیں کہ جو آپ سے ان لوگوں سے ان کارکنان سے ابھی شیئر نہیں کی جا سکتی جن کی ان کے ساتھ بہت زیادہ اسوسییشن ہے وابستگیاں ہیں چونکہ وہ پارٹی ہیڈ ہیں تاہیات پارٹی کے قائد ہیں کافی ان کی صحت جو ہے وہ سنگین ہے اتنے لفظ ہی کافی ہیں اپنے ویورز کے لیے اور سجاد کازمی صاحب نے جو سٹوری فائل کی تھی جو دنیا اخبار کی آج زینت بنی اس کے انگریڈینٹس کچھ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی سنگینی کا اندازہ ہو سکے اور آؤٹکم اس کا کیا ہے کیا ہوگا کیا ہونے جا رہا ہے یہ ساری چیزیں اور ان کی صحت کو لے کر یہ ساری چیزیں اور دوسرا ملک میں ایک محاذ نہیں ہے اس وقت تاجر بھی سٹرائک پہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر مارچ بھی جاری ہے نواشی صاحب کی صحت بھی خراب ہے اور حکومت جو ہے محکمہ صحت جو ہے وائی ڈی اے کے ساتھ نبردازمہ بھی ہے تو یہ ساری چیزیں کس طرف جاری ہیں یہ بڑا اہم ترین اتنے فرنٹس کھول کر حکومت سروائیو کیسے کرے گی کیا کرے گی کیا آپشنز موجود ہیں یہ وہ ساری چیزیں کوشش کریں گے کہ ان کا کوئی کم از کم کوئی ایسٹی میٹ ہم دے سکیں کوئی ایسی بات کر سکیں جو قریب ترین ہو حالات کو سمجھنے کے لیے حالات کی گتھی سلجانے کے لیے غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے اہل دانش نے بڑی سوچ کے علجائی ہے اب صورتحال یہ ہے کہ جو انجیکشن انہیں لگایا جا رہا تھا اب میں سجاد کازمی صاحب کی سٹوڈی آپ سے ڈسپس کر رہا ہوں آئی وی آئی جی انجیکشن وہ تین سے پانچ دن تک دیا جا سکتا ہے یہ اس کا پروسیجر ہے ایس او پی کے مطابق اور تین دن انجیکشن دینے کا اثر جو ہے وہ دس روز تک برقرار رہتا ہے جس سے شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئی وی آئی جی کی انجیکشن پانچ روز دینے کے باوجود بھی اپنا اثر نہیں دکھا سکے اور یہ طریقہ علاج فیل ہو چکا ہے سجاد کازمی صاحب کا یہ دعویٰ ہے جو ہمارے سینر کورسپورنڈا ہیلتھ کو ڈل کرتے ہیں اچھا جی آگے صورتحال یہ ہے کہ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ تین دن آئی وی آئی جی انجیکشن لگانے سے کسی بھی مریض کے پلیٹ لیٹس جو ہیں وہ ایک لاکھ سے اوپر تک پہن جاتے ہیں اور بعض مریضوں پر یہ اثر انداز ہی نہیں ہوتا شاید ان میں ایک میہ نوازشیف صاحب بھی ہیں کچھ ایسی پروبیلٹیز بھی ہوتی ہیں جن پر ریسپونڈ نہیں کرتا اگر آئی وی آئی جی انجیکشن آپ نے دیا ہے تو دو تین دن میں لاکھ سے اوپر پلیٹ لیٹس جانے کی بجائے کچھ کیسیز ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں یہ ریسپونڈ نہیں کرتا جیسے کہ میہ نوازشیف صاحب کے معاملے میں آئی وی آئی جی انجیکشن ریسپونڈ نہیں کر رہا پلیٹ لیٹس کی تعداد بدستور بہت کم ہے اور 45,000 سے جو کل کا حکومتی فگر تھا اس سے بگر گئی اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ دبے لفظوں میں جو سوری کہتی ہے وہ یہی ہے کہ میڈیکل بورڈ نے تسلیم کر لیا ہے کہ آئی وی آئی جی انجیکشن جو ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں تو پیچھے تین ایسے طریقے موجود ہیں جس کے ذریعے نوازشیف صاحب کی بیماری کے علاج کیا جائے گا یا وہ ہو سکتا ہے اور ان تین طریقوں کا سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہے جو مریض افورٹ نہیں کر سکتا جو ان کی حالت ہے اب انجیکشن جب اپنا ریسپونڈ کرنا بند ہو گیا تو اس کے بعد تین طریقے بچتے ہیں ان میں سب سے پہلا جو طریقہ ہے ان میں سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہونے کے ساتھ پہلا طریقہ یہ ہے کہ سٹی رائیڈ انجیکشن دینا جس کی ڈوز زیادہ مقدار میں یہ دیا جانا ضروری ہے مگر اس سے شگر لیول کنٹرول نہیں رہتا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے گردے مزید متاثر ہو سکتے ہیں چونکہ ان کی جب جب بھی ریپورٹس آئیں تو بارہ سے زیادہ دیماریاں ڈائیکنوز ہوئیں یہ ریپورٹڈ فیکٹس ہیں ریپورٹس اس پہ آ چکی ہیں دوسرا طریقہ علاج جو ہے ریٹو ایکسا مگ یہ ایک طریقہ ہے جس میں گولیاں موجود ہوتی ہیں جو انفیکشن پیدا کرتی ہیں اگر جو میہ صاحب کی کنڈیشن ہے اس میں ان کو تیسرا طریقہ علاج جو ہے اسے اڈاپٹ کیا جائے انجیکشن کے بعد یہ اس طریقے پر اگر آیا جائے تو اس میں گولیاں انفیکشن پیدا کر دی ہیں اور انفیکشن سے بچنا بڑا ضروری ہے اور ذراعہ کا یہ بھی دعوی ہے کہ گولیاں بھی شروع کی گئی تھی مگر اس سے نواشیف صاحب کا انجائنا پین بڑھ گئی تھی یہ کلیم بھی کیا تھا ہائی کورڈ کی بیل پہ جب بورڈ کی جانب سے ریپریزنٹ ہوئے ہیڈ ان کے تو انہوں نے بتایا ادھر کے انجائنا پین بھی ان کو موجود ہے جس کی وجہ سے اسے وقتی طور پر بند کیا گیا اب تیسرا اور آخری طریقہ علاج جو ہے وہ اپریشن کے ذریعے تلی نکال دی جاتی ہے مگر ایسا رسک لیا نہیں جا سکتا کیونکہ کم پلیٹ ٹٹس میں کوئی بھی انیتسیزیا کا ڈاکٹر جو ہے وہ انہیں بھیوش کرنے کا رسک نہیں لے گا نمبر ایک بات اور کوئی بھی سرجن جو ہے وہ اپریشن نہیں کرے گا کیونکہ اس میں بلیڈنگ بھی آئے گی کیونکہ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ مو سے خون آنے کا سلسلہ جو ہے وہ بدستور جاری رہا پچھلے دنوں میں کافی زیادہ پرابلم رہا اور پوری باڈی پہ جس طرح وہ چھوٹے چھوٹے ریشیز اور نیل بن جاتے ہیں ریڈ ہوتے ہیں پھر وہ نیلے ہو جاتے ہیں تو وہ سارا سلسلہ جن بھی مریضوں کا پلیٹ لٹس کا مسئلہ ہو تو ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے اب حالانکہ جو اس بورڈ کے پروفیسر محمود آیاز ہیں وہ خود ایک بہترین سرجن مانے جاتے ہیں لیکن اپریشن کا رسک کوئی لے نہیں سکے گا اب دوسری چیز جو سجاد قازمی صاحب اپنی سٹوری میں بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہمارے ملک میں وہ لیبوٹری موجود نہیں ہے جس سے عدویات کے رییکشن کے بارے میں معلومات لی جا سکے ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے کہ ایک دعا جو دی ہے 24 گھنٹے کے اندر اس کا رییکشن ریڈ کیا جا سکے اتنی جدد پہ موجود سیٹ اپ یہاں نہیں ہے جس کی وجہ سے پتہ چل سکے اور کون سی دعائی ان کے پلیٹ لٹس کم کر رہی ہے اگزیکٹ ایسٹی میٹ دینا یہ بھی ناممکن ہے جب یہ ایسٹی میٹ نہیں لگایا جا رہا کہ کون سی دعائی جو ہے وہ ڈائریکٹ لی پلیٹ لٹس کو جا کے ہٹ کر رہی ہے ہاں وہ اسی پینل کی تجویز کردہ عدویات ہوں تو پھر صورتحال کس طرف جائے گی یہ وہ ساری صورتحال ہے اب پینل میں ہمارے ساتھ ندیم قریشی صاحب ہے پالی منی سیکٹری اطلاعات ہیں محمد ندیم قریشی صاحب بہت شکریہ قریش صاحب آپ کا پالی منی سیکٹری اطلاعات ہیں پنجاب کے آپ کے ٹائم کا شکریہ جی وحید عالم خان صاحب بڑی مشکل سے آج ٹائم نکال کر آئے انہوں نے ادھر ہاسپیٹل بھی جانا ہوتا ہے کارکنان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور اوپر سے مولانا صاحب کا جو دھرنا ہے اس کے معاملات بھی بہت سارے انہوں نے دیکھنا ہوتے ہیں تو آج کا دن ان کے لیے بڑا ہیکٹک تھا بڑے مشکور ہے سر آپ تشریف لائے چوری اسلام گل صاحب پیپلز پارٹی کی تشریفانی کریں گے بہت شکریہ جائے آپ کا سجاد کازمی صاحب ہمارے سینئر کورسپانڈر موجود ہیں کازمی صاحب یہ سٹوری آپ کی میں بڑی تفصیل سے بتائیے ابھی کیا صورتحال ہے ابھی پلیٹ لٹس کی تعداد کیا ہے اور وہ جو ذرائے سے خبریں آ رہی ہیں حالت تشویش ناکی وہ ان میں کتنی تصدیق ہے اور یہ کسی اور آپشن پر غور ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کیا چل کر رہا ہے کازمی صاحب بہت شکریہ فاہر صاحب جیسے آپ نے وضاحت تو ساری کر دی ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ہمیں پتہ ہی نہیں چار رہا کہ ہم ایک ان کو ملٹیپل ڈیزیزز ہیں وہ ایک تو شگر کے پیشنٹ ہیں گردے کا مسئلہ ہے کارڈک کا مسئلہ ہے بلیٹ پریشر کا مسئلہ ہے اب آپ دیکھیں کہ ان کی جو عمر ہے ملٹیپل ڈیزیزز ہیں جب وہ ایک بماری کا علاج کرنے لگتے ہیں میڈیکل بورڈ والے تو اس کی وجہ سے دوسری بماری متاثر ہوتی ہے ہمارے جو میڈیکل ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہائی پرین سے پلیلیٹس نہیں گرتے یعنی خون پتلا کرنے والی جو عدویات دی جاتی ہیں ان کی بڑی تعداد اس وقت اگر دیکھا جائے تو کارڈک کے مریضوں کی تعداد کا تحین کیا جائے اور پی ایسی اور دیگر جو کارڈک سینٹر ہیں آپ کے وہاں پہ بڑی تعداد کے اندر جو دل کے مریض ہیں ان کے لیے ہائی پرین یعنی پون پتلا کرنے والی جو دوائی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے لیکن یہ ماہرین کا دعویٰ بھی ہے کہ وہ پلیلیٹس نہیں گراتی اگر وہ پلیلیٹس گرائے تو رزانہ دس ہزار سے بیس ہزار افراد موت کے موں میں جا سکتے ہیں اب یہ ایک چھوٹا دعویٰ نہیں ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہائی پرین ہمارے جو ہائی پرین انڈیوس سائٹو پینیا ٹیسٹ ہے وہ اس وقت راولپنڈی کے اندر ہو رہا ہے وہ یہ آپ کو بتا سکتی ہے ہماری آرمڈ کی فورسز کی ایک لبارٹری ہے وہ آپ کو بتا سکتی ہے کہ ہائی پرین نواز شریف کے بلیڈ کا اگر سیمپل لیا جائے اور ادھر سے وہ ہائی پرین اس کو جائزہ لیں تو وہ بتائیں گے کہ نواز شریف کے پلیڈ ایڈس پہ یہ کتنے فیصد اثر انداز ہوئی ہے تو ہم اسے فوراں بند کر دیتے ہیں کبھی شروع کر دیتے ہیں بجائے اس کے ہم اس کا پہلے ٹیسٹ کیوں نہیں کر لیتے دوسری بڑی بات ہے کہ کوئی بھی ڈرگ کو جاجنے کے لیے کہ وہ نواز شریف کے یا کسی مریض کے جسم پہ کس حد تک کا سر انداز ہو رہا ہے اور اس کے بلیڈ سے اس کا کتنا ریلیشن ہے وہ لبارٹری پاکستان کے اندر مجود نہیں ہے اگر ہائی پرین کی ایسپرین کو چیک کرنے کے لیے ایک لبارٹری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں فیدہ اٹھانا چاہیے اور فوری طور پر اس دوائی کو بند کرنے کی بجائے وہ ٹیسٹ لینا چاہیے اور ٹیسٹ کے بعد اس کو فوری شروع کر دینا چاہیے جب آپ کارڈک کی میڈیسن بند کرتے ہیں کہ پلیلیٹ گر رہے ہیں تو ادھر ان کو انجینہ پین شروع ہو جاتی ہے کارڈک کا مسئلہ سویہ رہا ہے ان کا دو دفعہ بائی پاس ہو چکا ہے ایک دفعہ ان کے آپریشن کا جو ہمیں امارے زرائے ہیں کہ سراغ تھا پہلی دفعہ ان کے دل میں جو پر کیا گیا تھا اوپن سرجری کر کے اور دوسری دفعہ جو بائی پاس ہو گا ہے وہ آپ نے سارے میڈیا میں دیکھا تو اب صورتحال یہ کہ کرٹنی لیول آج پھر ان کا بڑھا ہے اب جو کبھی میڈیکل بورڈ یہ کہتا ہے کہ وہ سٹی رائیڈ استعمال کر آ رہے ہیں کبھی میڈیکل بورڈ کہتا ہے کہ ہم سٹی رائیڈ نہیں دے رہے ہیں ہم آئی وی آئی جی انجیکشن ہی دے رہے ہیں لیکن دیکھا جائے تو جو ہمارے میڈیکلز رائے ہیں ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ سٹی رائیڈ اگر آپ نے دینی ہے تو اس کو ہائی پوٹنسی سے دینا چاہیے ہائی لیول پہ زیادہ مقدار میں سٹی رائیڈ استعمال کرنی پڑے گی اور اس کو جب آپ ہائی پوٹنسی پہ استعمال کریں گے تو وہ گردے بلڈ پریشر اور شگر پہ اثر انداز ہوگی لیکن اس کے لیے آپ کے ماہرانہ رائے اتنی ہونی چاہیے کہ آپ انسولین کی مقدار بھی اس ساب سے بڑھائیں کہ ان کی شگر اور دیگر مرض وہ متاثر نہ ہوں اس ساری صورتحال کے پیشے نظر میں واپس آتا ہوں کازمی صاحب میں سب سے پہلے وعید عالم خان صاحب سے ریسپونڈ لینا چاہتا ہوں وعید صاحب کیا ایک کنڈیشن ہے ان کی آپ تک کیا اطلاعات ہیں پارٹی کے اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں اگر یہاں علاج آپ کے مطابق پارٹی کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر دیگر کیا آپشنز موجود ہیں یا وہ اتنے سیبل ہیں کہ باہر موو کرسکیں چل کیا رہا ہے پارٹی کے اندر کنوں آپشنز پر غور ہو رہے ہیں بھئی عالم خان صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اور قوم سے بھی میری التجاہ ہے کہ دعا کریں کہ قائد محترم میاں شباز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت اتا کریں حالت جو ابھی تک پتا ہے وہ اچھی نہیں ہے اور پارٹی کے اندر اب اس بات پر پہلے بھی غور ہوتا ہے لیکن کہ اگر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحبان یہ کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان میں اس کا علاج ممکن نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے اس پر غور ہو رہا ہے لیکن کیونکہ ابھی تک کوئی بات حتمی کہیں نہیں جا سکتی ڈاکٹرز بھی کسی طرف اپنی حتمی بات پر نہیں آ رہے کہ بھی اس کا علاج کیسے ہوگا کس طرح ہوگا اس لیے صورتحال جو ہے وہ تضبزب کی ہے کہ اس کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے لیکن اس سے پہلے جو باتیں ہمیں ہم نے ہمارے علم میں جو باتیں آئیں جب ہمارے جو دوسرے قائدین ہیں انہوں نے میاں نواز شریف سے کہا کہ آپ اگر آپ کی بیل ہو جاتی ہے تو آپ علاج کے لیے باہر چلے جائیں انہوں نے بالکل انکار کر دیا کہ میں کسی صورت باہر نہیں جاؤں گا میں ملک میں علاج کراؤں گا اور لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ایک آدمی انڈرک سٹڈی ہو کمپیلشن ہو آسودگی نہ ہو مختلف قسم کے ٹینسز ان کے اندر ہوں اس وقت ذرا مشکل ہو جاتا ہے دمائیوں کا سروائیو کرنا کیونکہ سائیکلوجیکلی بھی انسان کے اندر مطمن اور سیٹویسٹکشن ہونی چاہیے کہ دوائی جو ہے وہ اس کو کام کر رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ بہتر کریں گے ڈاکٹرز اپنی کوشی یہاں پر کر رہے ہیں لیکن سوال یہ اختا ہے کہ اس وقت تو کوشش ہو رہی ہے یہ کہ ان کی ایک معاملہ ہوا کیوں جب اتنی بڑی بات ہو رہی تھی انہوں نے تین بورڈ بٹھائے ہیں انہوں نے سرویسز کا بٹھایا پنڈی کا بٹھایا سب نے جب یہ کہہ دیا کہ قائدہ محترم میاں نواز شریف کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو انہیں ہسپیرلائز کیوں نہیں کیا گیا اور پھر ان کی ایک ہسٹری موجود ہے اتنی رمبی ہسٹری موجود ہے اور سب کو پتا ہے کہ ان کے دل کے بائی پاس اپریشن ہوئے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہاں اپریشن ہوا تھا تو ایک موقع پر ایسے بھی اطلاعات آنی شروع ہو گئی تھی کہ خدا نہ خواہستہ کوئی معاملات بہت زیادہ سیریز ہیں جب یہ ساری باتیں ہسٹری موجود ہیں اور جتنی میرے بھائی نے یہ باتیں کی یہ بھی باتیں سب کو معلوم ہیں بلکل اس میڈیا پر چلے جائیں فیس بک پر یہ ساری ریپورٹس بھی موجود ہیں کہ انہیں کس قسم کی بیماری جائے ہوئے ہیں وہ لاحاق ہیں اور جب اتنی بیماریاں کٹھی ہو جائیں تو اس حالت میں اور بھی مشکل جو ہے وہ پیش آ جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ مجرمانہ غفلت جنہوں نے کی ان پر مقدمے قائم ہونے چاہیے ان پر باقاعدہ طور پر تفسیص ہونی چاہیے جو اس میں ملوث پایا جائے اس پر وہ مقدمہ قائم ہونا چاہیے اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ حسین نواز نے جو باق کی جو الزام لگایا اس پر بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا ایسا کہ اتنے اتنے بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں دنیا جہان کی میڈیسن اس پر وہ ازمار رہے ہیں اور اس پر کوئی افاقہ نہیں ہو رہا اس کی بھی کچھ وجوہات ہوں گی ان وجوہات پر بھی غور کرنا چاہیے ان تمام معاملات کو اس بڑے گہرے انداز میں کیونکہ قائدہ مہترہ میاں نواز شریف اس ملک کے موسن ہیں انہوں نے اس ملک کی ترقی کے لیے تعمیر کے لیے معاشی ترقی کے لیے برپور اپنی زبانی کا زندگی ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ انہوں نے آپ کے سامنے ہیں کہ ای ملک سے روشنیاں دوبارہ واپس لے کر آئے ایٹم بم بنایا موٹر وے بنایا یعنی وہ کونسی چیز ہے جو انہوں نے عوام کی شہولت کے لیے اور ان کا میار زندگی بلند کرنے کے لیے نہیں کی اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چودہ مہینے ہو گئے ہیں ایک بھی کی اب کسی گلی میں چلے جائیں گٹر تک ڈکھنا تک نہیں بدلا گیا تو یہ کیا صورتحال ہے اور جو معاشی صورتحال میں جو وعدے کیے گئے تھے ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہوا بلکہ الٹا اس کا اثر ہو رہا ہے جو بھی بات کہی جا رہی ہے جھوٹ کہی جا رہی ہے اور عمران خان صاحب نے قوم سے بر ملا جھوٹ بولا اور انشاءاللہ وہ اس کی سزا بکتیں گے یہ جو وعدہ انہوں نے جھوٹے کیے قوم سے جھوٹ بولا یہ وعدوں کا آسیب ان کا پیچھا نہیں چھوڑے ٹھیک ہے ٹھیک ہے قریشی صاحب وحید علم خان صاحب کی گفتگوہ آپ نے سنی ہے کیونکہ آپ حکمران پارٹی کو پیزنٹ کر رہے ہیں کیا آپ کا ٹیک ہے کیا کہیں گے کیا موقف ہے آپ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں وحید علم خان صاحب کے جذبات ہمیں احترام ہے ہمیں ہروں شخص کا احترام ہے ظاہر ہے ان کی فین فالنگ ہے نواز شریف صاحب پرائم نیسٹر رہے ہیں تین بار پاکستان کے پہلے تو میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتری فرمائے ذاتی طور پر کسی بھی شخص کو کسی کی صحت سے نہ تک کھلوار کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور نہ کوئی شخص کر سکتا ہے جائے وہ کون ہیں کہنے والے یہ ڈکٹر کا کام ہے اس کو کیا چیز چاہیے اور کیا چیز نہیں چاہیے اس لیے ہمیں کسی بات تو تصریم نہیں کرتے ہوں اچھا میں آپ کی میں چاہتا ہوں کہ آپ نے آپ کے جذبات ہے مجھے آپ کے جذبات کی قدر ہے پہلے تو میں ذاتی طور حیثیت میں بھی اور اپنی جماعت کی طرف سے بھی ببانگے دوحل دعا گئوں کہ اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب کو صحت دے اب جہاں تک بات آگئی ہے ان سارے معاملات کی تو دیکھیں واد صاحب میں آپ کو ارض کروں میاں نواز شریف صاحب پاکستانی یا گورنمنٹ پنجاب کی کسٹڈی میں نہیں تھے وہ نیب کی کسٹڈی میں تھے اور آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب ہمیشہ بزد رہے اور ان کی اس بات پر کمیٹمنٹ تھی کہ ان کا علاج صرف ڈاکٹر ادلان صاحب جو ان کے ذاتی مولیج ہے وہی کریں گے اس کے علاوہ ابھی خان صاحب نے فرمایا کہ یہ سارے سلسلے چل رہے تھے تو اس کو ٹیک اپ کیوں نہیں کیا گیا سب سے پہلی بات کہ وہ نئے بھراست میں تھے نئے میں ایک انڈیپنڈنڈ اٹھا رہا ہے نئے کے اپنے معاملات ہیں لیکن آپ ہسٹری دیکھیں اکتوبر میں تین ملاقات ہیں ڈاکٹر ادلان صاحب کی ان سے ڈاکٹر ادلان صاحب نے جو ایکویپمنٹ چاہے وہ وہاں جیل میں پروائیڈ کیا گیا ان کی ایسی جی مشین ان کی ایکس رے مشین جو ایڈیکل ہیلپ کے لئے ان کے ایکویپمنٹ چاہیے تھے وہ سارے ڈاکٹر ادلان صاحب کی پرویشن پر وہاں ٹھیک ہے گئے جہاں تاکہ میاں نواز صاحب کی صحت کے حوالے سے بات ہے جیسے یہ بات فلیش ہوئی ہے کہ میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بہت ساتھ کشیدہ حالت میں ہے آپ دیکھیں کورمنٹ اپ پنجاب فوراً حرکت میں آئی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ نے نہ صرف ان کو ہسپٹلائز کیا بلکہ مریم نواز صاحبہ کو علاؤ کیا ان کو بطور بیٹی وہاں موجود حالانکہ وہ بھی نائب کیسٹڈی میں ہیں اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ایک عدالتی نظام ہے انہی عدالتوں سے میاں صاحب کو اور دیگر پلٹیکل لوگوں کو سزائیں ہوں گیا کوئی عدالتیں ریلیف بھی دے رہی ہیں اگر ایک طرف عدالتوں نے سزائیں دیئے تو اسی عدالت میں آپ سیچرڈے کو پوری دنیا حیران ہے لوگ کسچن کرتے ہیں گورمنٹ میں یہ ہم کہتے تھے بران خان صاحب یہ ہی کہتے تھے کہ ہم نے اداروں کو آزاد کیا ہوا ہے اب عدالتوں نے دیکھا کہ میڈیکل گراؤنڈ پر میاں نواز شریف صاحب کو بیل ملنی چاہیے عدالتوں نے بیل دیئے گورمنٹ نے ریزیسٹ نہیں کیا نیب کے وکیل نے نیب کے پرسیگٹیوٹر نے ریزیسٹ نہیں کیا یہی کچھ ہوتا ہے سیمنٹیئر کی ایج ہے بیماریاں تکالیب کسی شخص کے پرکول میں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے گل صاحب گل صاحب آپ نے گفت گفت سنی ہے وعید علم خان صاحب کی بھی حکومتی پارٹی کا پوائنٹ آو ویو بھی آپ نے سنا ہے بس پارٹی کیا سوچ رہی ہے بسم اللہ الرحیم یہ تین دن پہلے جناب کمرز مہاں قیرہ صاحب کی قیادر میں میں چوری منظور صاحب اور پارٹی کے اسمان سلیم صاحب ام محترم چیئرمین پاکستان پیپرس پارٹی بلاور بٹو زرداری صاحب کی حدیعت پر میاں نوازشی صاحب کو سردسستال میں ملے دی ان کی مزاج پرسکی تھی ان کی خریت در احفت کی اور میاں محمد شواشی صاحب بھی مجود تھے اور مریم بی بی بیوں پر مجود تھی ان کی طبیعت خاصی پریشان کن تھی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ڈاکٹر ان کا علاج کر رہے ہیں اللہ کرے ہم سب دعا گو ہیں ہم دعا گو ہیں کہ ان کی اللہ ان کو جلد صحت لابی دے یہ جو قومی لیڈر ہیں میاں نوازشی صاحب ہو گئے جناب پرائیجنڈ آستوالی زرداری صاحب یہ سب ایک قوم کا احساس ہیں اس ملک کا احساس ہیں مگر یہ جالی حکومت دو نمبر حکومت نے ہمارے اس ملک کے ان لیڈروں کے اوپر جس طرح زینی طور پر تشدد کیا ہے جس طرح ان کو سٹس دیا ہے اور میاں نوازشی صاحب کو گرفتار کیا اس کے بیٹی کو گرفتار کیا ان کے بھتیجوں کو گرفتار کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سب سے بڑا اگر کسی کو زینی طور پر یا جسمانی طور پر کا ختم کرنا ہے تو یہ اس سے زیادہ کوئی بڑا تشدد نہیں ہوتا یہ اسی طرح ہے جیسے صدر آسوالی زرداری صاحب کو گرفتار کیا ان کی بہین کو گرفتار کیا اور سید خرشید امی شاہ صاحب کو گرفتار کیا شاہ صاحب بھی اس وقت ہاسپٹل میں ہیں زرداری صاحب کا جو اس وقت حالت ہے کہ وہ خاکان عباسی صاحب بیمارہ ہے اس وقت بڑی کرٹیکل ہے خاکان عباسی صاحب بیمارہ ہے اور ان کا خاکان عباسی صاحب ہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت ایک انتقامی کاروئی کا رہی ہے یہ فاشس حکومت ہے یہ کوئی جمہوری ہے اور کوئی آئینی حکومت نہیں اس لیے کہ اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہے یہ ووڈ لے کے جلی ووڈ لے کے اس کا منڈیٹ جو ہے وہ عوام کا منڈیٹ نہیں ہے ہم اس کی پروزور مضمت کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح حکومتیں نہیں ہوتی آج عمران خان لوگ پوچھتے ہیں آپ سے کہاں ہے وہ مکان کہاں ہیں وہ نوکریاں آپ نے تو لوگوں کا رزق چھینگ لیا آپ نے کوئی وعدہ آج تک ایک وعدہ بتا دے ایک وعدہ بیٹھے ہیں کہ کون سب پورا کیا ہے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا قوم کے ساتھ قوم کو عمران خان ٹولے نے دھوکہ دیا ہے فران کیا قوم کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کی ہم وعدت چاہتے ہیں یہاں وفاق چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں یہاں جمہوریت پر قرار رہے ہم ان تمام ہتھ کھنڈے جو ہیں فارشسٹ ہتھ کھنڈے جو کیے جا رہے ہیں اس وقت ہم ان کے مضمت کرتے ہیں میں سمیتا ہوں کہ اس وقت وہ کہاں جناب عمران خان صاحب کے جو وہ بہت سبت بات دکھاتے تھے قوم کو قوم کو تقریریں کر کر کے جو بتاتے تھے کنٹینر پر چڑھ کے جو بتاتے تھے وہ وعدے کہاں گئے ہیں کوئی وعدہ آج تک نہیں نبھایا میں عمران خان صاحب کہتا ہوں کہ عمران خان خدا کے لیے چھوڑ دو یہ قوم آپ کہتے تھے کہ اگر اتنے بندے مجھے کہیں گے کہ آپ نقام ہو گئے اور آپ چھوڑ دیں تو میں اقتدار چھوڑ دوں آپ نے بادامی کے پروگرام میں کہا کہ اگر پوری اپوزیشن کٹھی ہوگے مجھے کہہ دیں کہ جناب آپ کی حکومت نقام ہے تو میں اسی مقرد پرویت خٹکوں کہوں گا اپنا اس کا نئے الیکشن کا اعلان کرو مگر مجھے بریک اگلینی ہے گل صاحب بریک اگلینی ہے وہ عمران شہر بریک اگلینی ہے گفتگو کا زندگلہ جاری ہے اور اسی طرح بریک ہمارے ساتھ رہے گے بریک کے بعد خوش آمدید جی ہمارے ساتھ ڈاکٹر تارک میہ صاحب موجود ہیں آپ صدر پاکستان اکیڈمی آف فیملی پرزیشن ہیں ڈاکٹر صاحب سلام علیکم جی بھائکستان ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں اس دن بڑی تفصیلی آپ سے پرتبہ ہوئی تھی پچھلے پروگرام میں یہ آئی وی آئی جی انجیکشن جو ہے اس نے وہ آوٹپوٹ نہیں دیا جو ملنا چاہیے تھا پلی لیٹس سٹیبل نہیں ہوئے 45 سے بھی گر کر جو ہیں وہ بہت کم رہ گئے تو اب کیا کوئی دیگر آپشنز بھی موجود ہوتی ہیں اس طرح کی صورتحال میں کیا کیا آپشنز ہوتی ہیں اور جو اندر سے خبریں آ رہی ہیں ذرائع سے بورڈ اسے تسلیم نہ کرے چاہے حکومت چاہے نہ مانے لیکن بڑی کرٹیکل خبریں اندر سے آ رہی ہیں کہ حالات کچھ بہتر نہیں ہیں جی بلکل آپ نے صحیح کہا ایکچلی آئی وی آئی جی سے یہ پلی لیٹس جو ہے ہنڈرڈ پلس ہو جاتی ہے لیکن وہ اتنی نہیں ہوئی جتنی کے انہی چاہیے تھی اس کے ساتھ تھوڑا سا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ انہیں جو شوگر بلڈ پیشر اور گردوں کا مسئلہ ہے تو وہ گردوں کا یہ ساری چیزیں تینوں چیزیں اگری ویٹ ہو جاتی ہیں آپ کو انسولین ہائی ڈوز میں دینی پڑتی ہے اور ابھی ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اور کون سی ڈرگ جو انہیں مل رہی تھی ان میں سے کون کون سی ڈرگ جو ہیں وہ پلی لیٹس کے اوپر افیکٹ کر رہی ہیں چونکہ ریزن یہ ہے کہ ان کی بون میرو جو ہے وہ پلی لیٹس بنا رہی ہیں اسی لیے آئی وی آئی جی کا جو ریسپانس آیا ہے وہ تھوڑا بہت آیا ہے کہ ان کی بون میرو پلی لیٹس بنا رہی ہیں لیکن آگے جا کے وہ ڈسٹرائے ہو رہے ہیں تو اس کے لیے ایک تو ہپرین شروع کرائی گی تھی جو انہیں انجائنا کا ٹیک ہوا تھا ہپرین کا یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا ہپرین انڈیوسڈ تھرامبوسائٹوپینیا ہے اس کی سکریننگ ہو سکتی ہے یہ جو آرم فورسز انسیچیوٹ آف ٹرانسویجن ہے اے ایف آئی ٹی پنڈی میں وہاں پہ ہپرین کا ہپرین انڈیوسڈ جو سکریننگ ہے تھرامبوسائٹوپینیا کی یہ ممکن ہے تو میں جا سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بلڈ ان کا وہاں پہ بھیج کے اگر یہ دیکھا جائے کہ کیا ہپرین چونکہ ہپرین دینا بھی ضروری ہے آپ ایسپرین نہیں دے سکتے چونکہ وہ زیادہ اس کو لو کرتی ہے تو اس کی نسبت ہپرین جو ہے وہ زیادہ سیف ہے لیکن اگر مجھے بڑی اہم بات سمجھ نہیں ہے میہ صاحب مجھے بڑی اہم بات سمجھ نہیں ہے آپ سے وہ سمپل بات یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی سٹیج پر آ کر بورڈ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ادھر سے لے جائیے فوری طور پر باہر لے جائیں اور کیا ایسے مریض کو باہر لے جائے جا سکتا ہے ائر ایمولنس کے ذریعے کیا صورتحال ہوتی ہے کیا ایس اوپیز ہوتی ہیں میں وہ ذرا سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر فرض کریں لیٹس پوز کہ بورڈ کل کو کہے کہ یہ ممکن نہیں ہوا ہم ڈائیگنوز نہیں کر سکے یہاں پلیٹ لیٹس کا رسپونس اسی طرح آتا رہے وہ سٹیبل ہی نہ ہو سکیں تو فیصلہ یہ ہو کہ باہر چلے جائیں لیٹس پوز تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے کیا صورتحال ہے کتنے گھنٹے کی فلائٹ جو ہے وہ مریض لے سکتا ہے اور حالت بھی کرٹیکل ہے انٹرنل بلیڈنگ کا خطرہ بھی موجود ہو تو اس ساری صورتحال میں کیسے اسے ٹیکل کیا جاتا ہے دیکھیں جی اس میں یہ ہے کہ پیشنٹ کا سٹیبل ہونا اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے ائر ایمبولنس کا ہونا عام فلائٹ پہ ایسا پیشنٹ نہیں جا سکتا اس پہ ائر ایمبولنس جس میں تمام فسیلیٹیز موجود ہوں اور آپ کی پلیڈ لیٹس کافی سٹیبل ہوں کہ اس میں کوئی بلیڈنگ کا چانس نہیں ہے کوئی ہارٹ بلکل سٹیبل ہو آپ بلڈ پریشر وائز شوگر وائز سارا سٹیبل ہو تو پھر ہی آپ شفٹ کر سکتے ہیں میاں صاحب مجھے جو سمجھ آئی ہے نا اور رستے میں خدا نحضر میاں صاحب مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بورڈ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ آپ سفر کریں باہر کا مجھے جو سمجھ آئی ہے عوامی طریقے سے عام سی بات اب بورڈ جب دیکھیں اگر سارے آپشنز آئی وی آئی جی اس کے بعد سٹری رائیڈ یا باقی ایک دو ڈرگز اور ہیں اگر وہ ساری چیزیں ان کے سارے جتنے بھی میتھڈز ہیں وہ سارے ڈپلیٹ ہو جاتے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر تو ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں رہ جاتا ٹھیک ہے میرے ساتھ لیے میرے ساتھ لیے دکٹر مہویز جی میرے ساتھ موجود ہیں ہیمیٹالوجیسٹ ہیں ڈکٹر صاحب السلام علیکم بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم دینے کے لیے ڈکٹر صاحب آئی وی آئی جی انجیکشن بھی جب اثر نہ کرے پلیٹ لیٹس بھی جب سٹیبل نہ ہو سکیں بارہ امراض بھی ہوں ساری صورتحال سامنے ہو تو پھر کیا آپشنز دیگر لیے جاتے ہیں آپ کے ایکسپورٹیز کیا ہے دیکھیں آئی ٹی پی تو ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جس میں پیشنٹ کے پلیٹ لیف بند سہی رہے ہیں لیکن جب وہ بلیٹ میں جا رہے ہیں تو وہ ٹوٹکے ہیں اس میں ڈیفرن میڈیسنز ہوتی ہیں اور میڈیسنز جیسے آئی وی آئی جی ہوگے اس کے علاوہ سٹیرویڈز ہوتی ہیں انٹی ڈیز ہوتی ہیں یا اس میں سپینیکٹومی کا رول ہوتا ہے اور آبیسلی اس کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کے چیز سے اس کو فرق پڑا ہے اور اگر نہیں پڑے تو پھر نیکس آپشن ٹرائی کی جاتی ہے نیکس آپشنز میں کیا کیا پاسیبل ہے آئی وی آئی جی تو ایک میڈیکیشن ہے اس کے علاوہ سٹیرویڈز ہوتی ہیں جو اورل مو سے کھانے والے بھی ہوتے ہیں اور انجیکٹیبل بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ انٹی ڈی میڈیکیشن ہوتی ہے اور آبیسلی مدد سرجری پہ جانا پڑتا ہے اگر کوئی چیز سے فرق نہیں پڑا نہیں تو ڈاکٹر صاحبہ یہ اس کنڈیشن میں فرض کریں ہم فریم کر لیں جو کنڈیشن ہمارے سامنے ہے تو اس فریمنگ کے اندر تو سرجری کا تو آپشن ہی موجود نہیں ہے نہیں دیکھیں وہ تو آپ کو آبیسلی پیشنٹ کو پورا مہینہ کر کے اس کے بعد جو ڈاکٹر حضرات اس پیشنٹ دیکھ رہے ہیں ایکچیلی وہ یہ زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں اور ریسپونس دیکھ کے کہ میڈیشن سے کتنا ریسپونس کر رہے ہیں پیشنٹ جو میڈیشن دیئے ہیں پھر اگلی میڈیشن پہ جاتے ہیں اور پھر آبیسلی ڈیفرنٹ میڈیشن میں بھی ڈیفرنٹ آپشنز ہوتی ہیں کچھ مزید بھی مہن سے کھانے والی دوائیاں ہو سکتے ہیں جس سے پیشنٹ کو فرق پڑ سکتا ہے اس میں آپ ساتھ یہ بھی شامل کریں انٹرنیل بلیڈنگ کا کتنا خطر ہے اور ساری چیزیں سٹیبل نہیں ہیں ہمارے میں پلیٹ لیٹ بند سہی رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ٹوچ جاتے ہیں اور کام پلیٹ لیٹ کاؤنٹ بھی کام سہی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ صرف پلیٹ لیٹ نمبر پہ دیپینڈ نہیں کرتی یہ پیشنٹ کے سیمٹم پہ بھی دیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کتنا سیمٹوم ایتک ہے کوئی بلیڈنگ کے علامات ہیں یا نہیں ہیں یا اگر بلکل سٹیبل ہو تو لو پلیٹ لیٹ کاؤنٹ بھی مسئلہ نہیں کرتے لیکن یہ دیپینڈ کرتا ہے مہینہ کرنے پہ پیشنٹ میں مسئلہ کتنا نظر آ رہا ہے صرف پلیٹ لیٹ نمبر ہم ایک اکیلہ توائی تیریہ نہیں لے سکتا ہے سجاد کاظمی صاحب آپ سے سوال کرنا ہے یہ بماری جو ہے اس کو کومن بماری سمجھا جا رہا ہے کہ اس کا طریقہ علاج بھی آسان ہے لیکن پاکستان کے اندر اس کی کیا ریشور اس کی لاغو جو بماری لگتی ہے اس کی وجوہات بھی ہیں کوئی دیکھیں بماری اتنی عام نہیں ہوتی لیکن یہ ایک بماری ہے جو ہو سکتی ہے پلیٹ لیٹ کام ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں لیکن ان میں سے ایک وجہ آئی ٹی پی ہے اب اس میں سے مگر اگر اسی فیصد میں تو باز رفع پلیٹ لیٹ کھوڑی ٹھیک ہو جاتے ہیں باقی آپ کے تیسی فیصد کو علاج کی ضرورت پڑتی ہے اس میں سے کچھ پرسنٹیج ہے جن میں بار بار یہ مسئلہ ہوتا ہے لیکن وہی آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ اس میں صرف یہ ایمپورٹنٹ نہیں کہ پلیٹ لیٹ نمبر کتنا ہے یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے کہ پلیٹ لیٹ نمبر کم ہوتے ہوئے مریض کو اس کی وجہ سے مسئلہ کتنا ہو رہا ہے ڈوکر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر آئی وی آئی جی ریسپونڈ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ڈائیگنوز گلت ہوا ہے یا کوئی اور ریزن ہے نہیں دیکھیں ڈائیگنوز تو پیشنٹ کا جو مہینہ کریں وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ اتنی ساری وجہات میں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے ڈاکٹر مریض کو دیکھتے ہوئے کہ اس کی وجہ آئی ٹی پی ہے ٹھیک ہے تو وہ آئی ٹی پی ہو سکتا ہے اس میں پلیٹ لیٹ کم ہو سکتے ہیں لیکن میڈیسن دینا ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن میڈیسن سے پیشنٹ کو کتنا فرق پڑھ رہا ہے اور فرق پڑھنے پر اس کا مسئلے کتنے بہتر ہو رہے ہیں یعنی کہ کوئی اکٹیو بلیڈنگ نہیں ہو رہی یہ دونوں چیزیں میڈیسن دے کے دیکھی جا سکتی ہیں اب کوئی بھی میڈیسن دو گے تو اکسی فیصد چانس ہے کہ وہ رسپونڈ کرے گا لیکن بیس فیصد چانس ہے کہ وہ رسپونڈ نہیں بھی کرے گا تو اس صورت میں اگر وہ رسپونڈ نہیں کر رہا تو نوٹ نیسیسریلی کی ڈائیگنوزز غلط ہے سیم ڈائیگنوزز کا مریض بھی اس دوائی سے ہو سکتا ہے اس کو اثر نہ کرے اور اس کو کسی اور میڈیکیشن کی ضرورت پڑے اور بس لی یہ تو پیشنٹ کو دیکھتے ہوئے اور پھر دوائیوں سے رسپونڈ دیکھتے ہوئے اب ایک دوائی سے اگلے سٹیپ کی دوائی پہ جاتے ہیں اچھا میں روکر صاحب آخری سوال آپ سے یہ ہے میں تھوڑی دیر پہلے یہی بات میں تارک میہ صاحب سے بھی پوچھ رہا تھا آپ کی ایکسپرٹیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے روکر صاحبہ اس میں باہر جانے کا آپشن کیونکہ سوچا بھی جا رہا ہے پارٹی کے اندر گفتگو بھی اس پہ جاری ہے اگر بل فرض یہ رسپونڈ آنا بند ہو جاتا ہے اسی طرح ہی حالات رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے باہر کا رستہ لیا جائے تو اس ساری صورتحال میں اس کنڈیشن میں باہر کا سفر کرنا یہ رسکی ہوتا ہے رسکی نہیں ہوتا ہارٹ کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے شگر کے مسائل آپ کے سامنے ہیں گردوں کے مسائل آپ کے سامنے ہیں بارہ بیماریاں جو ڈائیگنوز ہو چکی ہیں تو اس میں تھوڑا گائیڈ اگر کر دیں نہیں دیکھیں یہ رسیجن تو ایکچلی جو بھی کسی پیشنٹ کا مہینہ کرنے والا بورڈ ہے یا ڈاکٹر جو اس مریض کو دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ بہتر اس ڈیسیشن کو لے سکتے ہیں اور اس کے اوپر مزید کمنٹ کر سکتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ جی میں جی یہ گفتگو ساری سنی آپ نے ویدالم خان صاحب یہ ساری گفتگو آپ سن رہے ہیں اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ٹھیک گلے شکوے سارے ہوں گے اس کے علاوہ سیریسلی اس چیزوں کو کتنا سوچا گیا ہے کہ باہر کا سفر کیا جائے کہ اگر وہ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تھا کہ باہر علاج ہو سکتا ہے تو پھر ہی یہ ممکن ہے لیکن یہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے موجودہ علاج میں آپ نے دیکھ رہا ہے دو ماہرین سے آپ نے رائے لی ہے اور تیسرے ماہرین ہمارے پاس بیٹھے ہیں سجاد کازم صاحب ان سے بھی آپ کو آسان بات تو نظر نہیں آ رہی بڑی عوامی اس بات تو نہیں کی سیدھی سیدھی سادھی بات کی ہے مجھے یہ بتائیے قریش صاحب اب کیا صورتحال ہے حکومت اتنے فرنٹ کھول بیٹھی ہے کن کن سے حکومت لڑے گی آپ آپ اپوزیشنوں سے لڑیں گے فضل الرحمن صاحب کے گروپوں سے لڑیں گے آپ ڈاکٹروں سے وائی ڈی اے سے لڑیں گے کن کن سے آپ لڑیں گے کیا کریں گے کیا آپ کے پاس گدر سنگی ہے کہ سارے مسائل کا آپ حال کرنیں گے ہم مجھے اپنے ٹائم ضرور دینا ہے اس سوال کے جواب میں دیکھیں حکومت نے کوئی محاذبی کھولا اگر کسی رہست نے کسی ملک نے کسی سسٹم کو ارگنائز کر کے آگے بڑھنا ہے تو پھر ان سارے موفیات سے ٹکرانا پڑے گا یہاں صورتحال یہ ہے کہ آپ وقلہ کے والے سے بات کریں تو وہاں ایجیٹیشن ہے جی آپ تاجر کو کہیں جی وہ ٹیکس دے تو وہ ایجیٹیٹ کرتے ہیں ابھی آپ نے جو ہسپٹلز کے حالات ہیں آج ابھی ابھی کازمی صاحب میرے سامنے فرما رہے تھے اور سارے ڈاکٹرز نے فرمایا کہ پاکستان میں کوئی لہب ایسی نہیں ہے جو یہ انویسٹی گیٹ کر سکے کہ اس میڈیسن کے کیا ریاکشنز آئے ہیں آج دو آزار انیس میں آپ بیٹھے دنیا چاند پر جانے کی باتیں کرتی ہیں ہمارے پڑا سی ملک میں آزا کی پیونتگاری ہو رہی ہے اور آج ہم کو ہسپٹل نہیں بنا سکے جو کسی پیشنٹ کو پروپر ٹریٹ کر سکے یہ وہ لمحہ فکریہ ہے جہاں تک اپوزیشن کے دوستوں کی بات ہے عمران خان صاحب نے جب سٹیٹس کو کو چیلنج کیا تھا ابھی گلسہ فرما رہے تھے کہ یہ دو نمبر گورنمنٹ ہے میں حران ہوں یہ بھی قیمت کی نشانی ہے کہ آصف زرداری کی پارٹی شرجیل میمن نصار مورائی اور ڈاکٹر آسی مسائن کی پارٹی ہمیں کہے کہ یہ دو نمبر پارٹی ہے یہ قیمت کی نشانی ہوئے ہیں ایک نشانی ہے ہمیں اپوزیشن سے کوئی محاذہ رہی نہیں چاہیے اپوزیشن کہتی ہے کہ جی 2018 کا الیکشن ٹھیک نہیں ہوا بھئی آپ نے کون سے کوٹ کا دروازہ کٹ کٹ آیا ہے آپ ہمارے دھرنے سے میچ کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ آپ نے بھی دھرنا دیا تھا بھئی ہم نے کوٹ کو کوٹ میں گئے تھے ہم الیکشن کمیشن میں گئے تھے ہم نے پوری پاکستانی قوم کو بتایا تھا اپوزیشن نے ہم کہتے تھے کہ یہ لوگ جائیں کہ بفادات اکھٹے ہوں گے یہ اکھٹے ہو جائیں گے پاکستان تحریکہ انصاف کا موقف تو بڑا واضح ہو گیا ہے کسی قسم کا کوئی ٹکرا ہو نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب میں بھی ہیلتھ ریفارمز آئیں یہاں جو شخص پریویٹ پریکٹس کر کے لاکوں کروڑوں کماتا ہے وہ لوگوں کو بھی سرگ کریں ابھی آپ سرویسز ہسپیٹل جائیں آپ بیو ہسپیٹل جائیں چنچی رکشوں میں جنم دیے جا رہے ہیں تو آپ اللہ کا نام مانے میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب نے جو کمیٹمنٹ قوم سے کی تھی بہت ساری کمیٹمنٹ پوری ہوں گی ابھی میاں نباشنی صاحب جب نئے پورٹ میں پیشی کے لئے تشریف لائے تو میاں صاحب نے بات فرمائی تھی کہ جی میرے آدمی وہی نعرہ ہے ووٹ کو عزت دے تو مجھ ایسا پلٹیکل ورکر پوچھتا ہے اگر آپ ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ بلند کرتے ہیں تو کیا آپ ووٹ صرف اس کو سمجھتے ہیں جو آپ کو کاسٹ ہوا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو 2018 میں ووٹ ملا وہ لوگوں کا ووٹ نہیں ہے اگر آپ ووٹ کو عزت دینا سمجھتے ہیں تو پھر لوگوں نے ہمیں 2023 تکا ٹائم دی ہے آپ ہمیں ٹائم دے آپ تو چاہتے ہیں سارے پوزیشن کے دوست میں سب کی بات نہیں کرتا کہ یہ سسٹر اسی طرح سے چلتا رہے ہم یہ میوزیکل چیئر کا کھیل کھیلتے رہے کبھی وہ اقتدار میں کبھی وہ اقتدار میں دوسرا کیسے میں گل صاحب سے کرتا ہوں انہوں نے فرمایا گا جیسے سب لوگوں کے عرسٹ کرنی ہے گورنمنٹ نے کسی کو عرسٹ نہیں کیا یہ تمام کیسے جو پی ایم میلن کے دوستوں پر ہیں یا پیپلز پارٹی کے دوستوں پر ہیں انہی کی حکومتوں میں شروع کیے گئے فریال تارپور کے خلاف ریفرنس میاں نوازشنی کی گورنمنٹ میں شروع ہوا تھا اور ان پر کوئی ڈیلی کے لال کلے پر جھنڈا لے رانے کی پرچے نہیں ہیں فیارے نہیں ہیں ان پر مقدمات پاکستان سے عربوں روپیہ باہر منتقل کر کے قومی سرمایے کو نقصان پہنچانے کے ہیں ان پر چارجز ہیں کہ یہ خود عربہ عرب پتی ہو گئے اور پاکستان دنیا جہان کا مقروض ہو گیا چھے ہزار عرب سے تیس ہزار عرب کے کرزے کر دینا کسی ملک کے ساتھ پیتیس سال اقتدار میں رہنا اور پھر ایک سال کے پوزشن برداشت کرونا یہ قوم کے لئے کسچن ہے ہمیں اس بات پر کوئی پرواہ نہیں ہم سمجھتے ہیں عمران خان کو دوہزار تیس تک کا منڈیٹ بھیلا تھا وہ دن رات کوشش کر رہا ہے اور اگر ہم ڈیلیور نہیں کر سکیں گے قوم کو یہ حق حاصل ہے بہترین ہو گیا مجھے یہ بتائیے گل صاحب کہ اب ان باتوں کا کیا جواب آپ کے پاس دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پہلے یہ بات کروں کہ جہاں تک ابھی تک عمران خان نے مجرمانہ غفرت کی جناب میاں نواشی صاحب کو اس کی فیملی کو اندر رکھے اور جناب پریزنڈ آسول حزیزداری صاحب ان کی بہن کو سب کو رکھے مجرمانہ غفرت کیا ان کا علاج نہیں کروایا جب عدالتیں کہتی ہیں کہ ان کا علاج کروایا ان کو ہرسپیٹل میں داخل کرائیں تو نہیں کیا جاتا اس وقت لے کے آئے میاں نواشی کو جب ان کی حالت غیر ہوگی ہے مجھے بریک سے آتے ہی آپ کا پوائنٹ ویو مکمل کرتے ہیں شورٹ بریک ایک لینا ہے بریک کے بعد باپس آتے ہیں ہمارے ساتھ لے گئے بریک کے بعد خوش آمدیت گل صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اپنی بات مکمل کرنے بریک آ جاتی ہے جب بھی آپ بات شروع کرتے ہیں بریک آ جاتی جب بھی میں وہ بات کر رہا تھا کہ مجرمانہ غفلت پر کیونکہ جو ڈاکٹرز کی رکورٹ ہیں وہ تو آپ نے دیکھ لی ڈاکٹرز سہوان نے ابھی جو بات ہی بات ہی ہے کہ مجرمانہ غفلت جو کی ہے جہان بوجھ کر اس پر امران خان کے اوپر مقدمہ بننا چاہیے اس ٹولے کو بھاگنے نہیں دے گی پاکستانی عوام کیونکہ ان کے پاس نہ کوئی ویئن تھا نہ کوئی سوچ تھی نہ انہوں نے سب ایک کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بس بیانیاں دیا بولتے گئے بولتے گئے بولتے گئے آج بھی کہہ رہے تھے ننکانہ صاحب میں این ارو نہیں دوں گا آپ سے این ارو مانگتا کون ہے آپ کی حصیت کیا ہے آپ تو ایک جلی وزیدی آزم گل صاحب سینرڈ الیکشن سینرڈ الیکشن میں تو آپ چکمہ دے جاتے ہیں مینیج نہیں کر پاتے ہیں آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں میری بات سن لیں کوئی حصیت نہیں ہے آپ کی آپ کوئی این ارو نہیں دے سکتے دے سکتے اور نہ ہم آپ سے کوئی این ارو مانگتے ہیں ہم آپ سے این ارو مانگیں گے آپ نے جو ظلم کرنا کر لیں آپ نے نوازشی صاحب کو اندر رکھا آپ نے ان کی بیٹی کو اندر رکھا آپ نے جناب رہیزنڈ آوستف علی زرداری کو اندر رکھا آپ نے فریال تالپور صاحبہ کو اندر رکھا آپ نے خرشی شاہ صاحب کو اندر رکھا مگر کوئی ہمیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے نہ ہم آپ کے سامنے سر جھکائیں گے جو پوزیشن آپ نے کر دی میاں نوازشب کی اور عاصف علی زرداری کی وہ قوم معاف نہیں کرے گی ہم معاف نہیں کریں گے ہم آپ کو بھاگنے ہی دیں گے ہم آپ سے اصحاب لیں گے پوری قوم اسلام آباد کی طرف جا رہی ہے اس وقت ملک کے تاجر جو ہیں وہ بھی کٹھے ہیں وہ بھی ہر تعلوں پہ جا رہے ہیں ڈاکٹر بھی ہر تعلوں پہ جا رہے ہیں پوری قوم جو ہے وہ آپ کے سینے کے اوپر بیٹھ کے آپ سے انشاءاللہ صاحب لے گی کیونکہ آپ نے قوم کو دھکھا دیا ہے آپ نے قوم کے ساتھ فراد کیا ہے کیونکہ آپ تو ایک جالی ووڈ کے ذریعے آئے ہیں تو جو آپ گفتو کر رہے ہیں آج تک وہ ایک قوم کے ساتھ صرف فراد کے علاوہ کچھ نہیں آپ نے کہاں ہیں آپ کے مکان کہاں ہیں نوکریاں آپ نے تو لوگوں کا رزق چھینگ دیا آپ نے لوگوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں آپ پاکستان کے عوام آپ کو کبھی معاف نہیں کرتے آپ جتنی مرضی دعوے کر لیں آپ جو قوم آپ کی مکان کی طرح جاری ہے آپ انشاءاللہ تعالی انجام آپ کا جو برا ہوگا اس میں صرف چند کے لئے پاکتے ہیں وید خان صاحب کنکلوڈنگ ریمارک صاحب کے کیا ہے خان صاحب میں تو پھر وہی بات کر رہا ہوں میری دعا ہے میں قوم سے بھی کہتا ہوں تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالی قائد محترمی آنواز شریف کو صحت اتا کرے اور ایک بات جو کہ نیب نے ان پر دو مقدمات بنائے ایک میں سزا دے دی اور ایک میں ان کو بری کر دیا جس میں بری کیا اس کے ذائل الفاظ سن لے اور اس کے بعد دوسرے مقدمے کا مقازنہ کر لے نیب کہتی ہے کہ دنیب پروسیکیوشن کوڈ نوٹ برنگ اینی برائیٹ ایویڈنس اگیسٹ میاں محمد نواز شریف رگارڈنگ کرپشن اینڈ منی لانڈرین نہیں یہ تو ہائی کورڈ کا فیصلہ ہے شیواز شریف والا اس میں کہا ہے یہ اس کی بات یہ شیواز شریف صاحب کا نواز شریف کی بات انہیں زہاد شیخ کے بارے میں یہ کہا ہے انہوں نے اعتصاب عدالت نے کہا ہے وہ تو دوسرے عزیزیاں میں ان کو دکھتے گیا نا جب یہ بات نہیں ہے انہوں نے کرپشن نہیں کی ہے پیسہ نہیں بنایا ہے تو پھر جہدہ زیادہ بنانا کم بنانا کیا مانے گا ٹھیک ہو گیا مجھے اینڈ پہ جانا ہے جی تارک میہ صاحب کی طرف تارک میہ صاحب اب آپ کے ایکسپورٹیز کے مطابق آپ کے تجربے کے مطابق کیا کیا آپشنز موجود ہیں کیا کیا حال موجود ہیں اور یہ ساری جو سیچویشن ہے اس میں سروائیول ریٹ کیا ہے کسی بھی اگر ان جنرل مریضوں کی بات کریں ان حالات میں اگر تو کیا ان کی سروائیول ریٹ کیا ہوتا ہے دیکھیں جی آئی ٹی پی اگر بچوں میں ہو یا خواتین میں ہوتا ہے جن میں کوئی ماربڈ یعنی اور کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی تو ان میں تو سروائیول بہت اچھا ہے میاں صاحب کے معاملے میں یہ ہے کہ ان کے ساتھ باقی ڈیزیزز کافی ہیں یعنی ایک کو آپ کنٹرول کرتے ہو تو دوسری خراب ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرتے ہو تو دوسری خراب ہو جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں میں گورنمنٹ کو بھی یہ مشورہ دوں گا میں عدلیہ کو بھی یہ مشورہ دوں گا کہ انہیں سٹیبل حالت میں باہر پچھا دیا جائے چونکہ وہاں پہ ایسی لیبارٹریاں موجود ہیں جو کہ بتا سکتی ہے کہ فلان ڈرگ کا ریاکشن ہو رہا ہے تو اس ڈرگ کو چینج کر دیا جائے بجائے اس کے کہ ہم ساری آپشن یہاں پہ ہی ختم کر لیں نہیں تو تارک میہ صاحب یہ بات تو تارک میہ صاحب یہ بات تو تارک میہ صاحب یہ بات تو حکومت کو کرنی چاہیئے وہ بتائے بورٹ بتائے آپ کا مشورہ تو چلیں ٹھیک ہے لیکن اس کی رسپانسیلٹی بورٹ لے حکومت لے اور وہ یہ بات کنوے کرے تو پھر بات سمجھاتی ہے سر اس میں یہ ہے کہ اگر وہ آئی وی آئی جی سے رسپانس بہت زیادہ آتا اور اس کے بعد پلینلٹس نہ گرتی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا اب یہ ہے کہ وہ دینے کے باوجود پلینلٹس گری سٹیرائٹ دینے کے باوجود آلت سٹیبل نہیں ہو رہی تو میرا یہ خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی ڈرگ جس کا ابھی تک ہمیں پتا نہیں چلا وہ ضرور ایفیکٹ کر رہی ہے تو اس میں پاکستان میں رکھ کے اور ہٹ اینڈ ٹرائل کرنا اس سے بہتر یہ ہے کہ کہ انہیں کسی بہتر جگہ پہ شفٹ کر دیا جائے بہت شکریہ آپ کا قریش صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بہت شکریہ ویدالم خان صاحب آپ کا بہت شکریہ چوریہ اسلام گل صاحب آپ کا بہت شکریہ سجاد کازمی صاحب آپ کا شکریہ ٹر مہوش صاحب نے ٹائم دیا آپ کا بہت شکریہ اور تارک میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ اور اس پہ حکومت کو فرنٹ پر آ کر رسپونسیبلٹی لینی ہوگی کنفیئنس سے نکلنا ہوگا کلیریٹی کے ساتھ جو بھی فیصلہ ہے وہ بھی لینا ہوگا تاکہ معاملات کو بہتر کیا جا سکے اور حالات کو بہتر کیا جا سکے تاکہ جان بھی بچ سکے سیف رہ سکے اور اگر باہر کا آپشن موجود ہے اور یہاں سے چیزیں ہینڈل نہیں ہو رہی تو فوری طور پر بگ ضائع کیے بغیر جو ہے وہ باہر کا آپشن بھی اویل کرنا چاہیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ نکمہ